بسم اللہ الرحمن الرحیم سیورج لائن کی تعمیر کا کام مزید تیز کیا جائے روڈ کی بروقت تکمیل کے لیے پانچ رب کی خطیر رقم پہلے سال مقتص کی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر سائر روما نے حیویز حکام کو منصوبے کے معیار کو مقررہ سٹینڈرڈ کے مطابق یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی اس کے علاوہ انہوں نے عالم چوک تک اور ڈساک اور قلعہ دیدار سنگھ میں سیورج پانی کے نکاس سا روڈ کو موٹر ریول بنانے کی بھی ہدایت کی لدھے والا و اور نمائندہ ایمینے سے روڈ سے مطلقہ سیورج اور دیگر مسائل بارے مشاورت کی اجلاس کے موقع پر ممبر سپائی اسمبلی حاجی امان اللہ وڈائچ نمائندہ محمود بشیر ورک سویل بٹ ایڈوکیٹ ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپمنٹ زیشان انوار آوان ایکسین ہائیوے شبیر ایمین نمائندہ نیس پاک اور روڈ کنٹریکٹر سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں ہجرہ شاہ مکیم سے ج دیپالپور اور چوک حجرہ کے قریب پنجاب پولیس کی گاڑی کی موڈ سائکل سواروں کو ٹکر موڈ سائکل سوار شدید زخمی ہو گیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سعید انجم سے جی سعید بتائیے گا اس سوالے سے جی بالکل خجرہ شاہ مکیم کے نوائی گاؤں عبادی جٹا والی کی رہشی محمد ریاض وال اشرف کونگیلن اپنے رشتہ دار کے ہمراہ موڈ سائکل پر سوار چوک حجرہ جا رہے تھے کہ چوک حجرہ سے کچھ فیصلے پر پچھے سے آتی ہوئی تیز رفتار پولیس وین موڈ سائکل پر چڑھ دوڑی پولیس والے عوام کے محافظ موڈ سائکل سواروں کو سڑک کے کنارے شدید زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے لوہاکین و اہل علاقہ کا قصور دیپالپور روڈ بلاک کر کے شدید اتجاز انصاف کی اپیل کر رہے ہیں بہت شکریہ سعید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا خبر شامل کرتے ہیں روڈی سے جہاں پی ٹی آئی کے سرگرم رانوما اور میرانی برادری کی مزد شخصیت ہیدر بکش میرانی نے پی ٹی آئی کو الودا کر کے پیپلس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہیدر بکش میرانی نے اپنی برادری کے بیشتر افراد اور قریبی دوستوں کے مرامیسپل کمیٹی روڈی کے وارڈ نمبر دو سے پیپلس پارٹی کے نامزاد امیدوار محمد ابراہیم تھیم کی مکمل احمایت اور انتخابی سرگرمی میں مکمل سپورٹ کا اعلان کیا پیپلس پارٹی کے نامزاد امیدوار ابراہیم تھیم کے اس موقع پر کہنا تک ہیدر بکش میرانی کی پیپلس پارٹی میں شمولیت اور بلداتی انتخابات میں مکمل احمایت اور سپورٹ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس موقع پر شیخ برادری کی مزدس چکسیت محمد شفیق شیخ بھی موجود تھے جنہوں نے نامزاد امیدوار محمد ابراہیم تھیم کی مکمل احمایت اور سپورٹ کرنے کا اعلان کیا حبر شامل کرتے ہیں اکارا سے جہاں تھانا ست گھرہ کی حدود نوائی گاؤں سولوان آر کے قریب پولیس مقابلہ ہوا جس میں دو ڈاکو لاک جبکہ دو فرار ہو گئے چاروں مسلح ڈاکو ایک دیرے پر لوٹ مار کر رہے تھے اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئے جس کو دیکھتے ہیں ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے دو ڈاکو لاک جبکہ دو فرار ہو گئے پولیس کی بھاری نفرین علاقے کو گیرے میں لے لیا فرار ڈاکو کی تلاش جاری ہے تاہم لاک ڈاکو کی شناکتہ حال نہ ہو سکی کیا آپ جانتے ہیں گجرہ والاک کی پہچان کیا ہے گزشتہ صدی کی داستان سناتا گئے گا اکھاڑوں میں